موسیقی میرے ابو بہت دنوں سے اپنی بہن سے ملنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے اور وہ ہر دفعہ مجھ سے کہتے تھے کہ ہمیں اپنی بہن کے گھر جانا ہے اہدرباد لیکن ان کو مشکلات تھیں کچھ پریشانیاں تھیں کچھ تفکرات وغیرہ تھے جس کے نتیجے میں وہ اہدرباد نہیں جا پا رہے تھے ایک دن ہم اتوار میں کو بیٹھے ہوئے تھے ناشتہ کر رہے تھے موسم بہت خوبصورت بہت سوہانہ بہتی پادل آسمان پر ہر طرف بکھرے ہوئے تھے محسوس ہی ہوتا تھا کہ کسی بھی لمحے بارش ہو جائے گی ایسے ہی میں نے ان سے کہا ابو سے کہ چلیں آج ہم لوگ چھٹی کا دن ہے کھپی کے گھر چلتے ہیں ابو تو جیسے کھل سے گئے اور ان کی بہت دیرینہ خواہش جو تھی وہ پوری ہو گئے ابو نے کہا کہ بس ابھی ناشتہ کرتے ہیں اور ہم جو ہے میں تیار ہو رہا ہوں تم بھی فوراں تیار ہو جاؤ اور ہم نے ابھی کے ابھی ہیدرباد سفر کرنا ہے یہ میرا بولنا جو ہے بہت ہی مجھے گران گزرا کہ خامہ خائی کا میں نے کیوں بول دیا اور ابو کو کیوں ان کی دوبارہ سے یہ شوق کو بڑھا دیا ہم سفر پر روانہ ہوئے اب بارش شروع ہو گئی تھی اور بارش آہستہ تیز ہونا شروع ہوئی تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو ایسا کرتے ہیں کہ واپس چلے چلتے نہیں ہو سکتا ہم لوگ ہیدرباد نہیں پہنچ سکیں لیکن ابو تھے کہ بس اب چلنا ہی ہے چلنا ہے اس لیے انہوں نے اب اپنے ذہن تیار کر لیا تھا اور انہوں نے ایک دفعہ جب ذہن تیار کر لیں تو ان کو چینج کرنا بہت مشکل تھا ہم چلنا شروع ہوئے ٹول پلازا پہ بارش بہت تیز ہونا شروع ہو گئی تھی میں نے پھر اپنے ابو سے بولا کہ ابو ہم واپس چلے جاتے ہیں ہم نہیں پہنچ سکیں گے ہیدرباد بہت مشکل سفر ہے دو گھنٹے کا سفر ہے ہم نہیں پہنچ سکیں لیکن ابو بذہت تھے کہ نہیں ہم نے چلنا ہے اور ہم نے اپنی بہن سے ملنے کے لیے ضرور جانا ہے خیر چلتے گئے ہم لوگ آگے سفر چلتا گیا چلتا گیا آخر میں بہت تیزی سے بارش شروع ہونا شروع ہو گئی اور یہ ہو گیا کہ گاڑیوں کے وینڈ سکرین بھی نظر نہیں آ رہا تھا پانی اور گاڑیاں جو نہ ہستا ہستا دوسرے طرف کھڑی ہو رہی تھیں تو میں نے ابو سے کہا کہ ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تھوڑی سی دیر رک جاتے ہیں اور تاکہ نہ بارش ختم ہو جائے تو پھر ہم آگے چلیں گے مگر ابو جو ہے کہ نہیں بس تم چلتے رہو تم بس چلتے رہو میں جو بول رہو نا تم سے وہ چلتے رہو چلتے گئے چلتے گئے ساتھ میں جو ہماری گاڑیاں چل رہی تھیں وہ انہوں نے سائیڈ پہ لگا دیا گاڑیوں کو اس لئے کہ وہ بارش اتنی تیز ہو چکی تھی کہ وہ نہیں چل سکتے تھے مگر ابو جو ہے نا کہنا تم نے گاڑی کو نہیں روکنا اور چلتے رہنا ہے ہم چلتے گئے اب میرے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے گاڑی کو آگے چلاتا جاؤں بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی اور پانی جو ہے مسلسل میری وینڈ سکرین پر مسلسل گر رہا ہے کہ مجھے دیکھنے میں دقت ہو رہی ہے میں نے پھر ابو سے کہا کہ ابو گاڑی کو روک لیتے ہیں تھوڑی در ویٹ کر لیتے ہیں ابو نے کہا کہ نہیں تم چلتے رہو ہم نوری آباد تک پہنچے ہوں گے تو چڑھائی کے پر جب گاڑی پہنچی تو ابو نے کہا کہ گاڑی کو روکو میں نے گاڑی روکی مجھے سمجھ نہیں آئے کہ گاڑی روکنے کو کیوں کہا ہے گاڑی روکی اور کہا کہ تم گاڑی سے بہار نکلو جب بہار آئے تو ہم دیکھ کے بالکل ہسین منظر دیکھا ہوں اور دیکھا کہ بالکل ہی آسمان صاف ہو چکا ہے اور بارش ختم ہو چکی ہے ابو نے کہا پیچھے مڑ کے دیکھو پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو وہاں پر گاڑیوں کی قطارے لگی ہوئی تھی اور بارش جو رکی ہوئی تھی گاڑیاں وہ وہیں کی ایز اٹس پڑی ہوئی کھڑی ہوئی تھی تو ابو نے مجھ سے کہا جو کہ میری زندگی کا بہت زبردست بشورہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو مشکلات میں ڈالتا ہے اور وہ لوگ وہی نکلتے ہیں جو اس مشکل حالات سے مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں